ہم یہاں پر سارے پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں پنجابی بھی ہے، سندھی بھی ہے، گلگت بھی سے بھی آئے ہوئے، میاں والی سے آئے ہوئے، ایفٹ آباد سے آئے ہوئے پشاور سے لوگ آئے ہیں، پورے پاکستان سے یہ لوگ نکلا ہوئے ہیں، عمران خان کی خاطر نکلا ہوئے کیونکہ عمران خان اس قوم کا مستقبل ہے، پاکستان کا مستقبل ہے یہ پورے لوگ جو پاکستان کے نوجوان ہیں، یہ عمران خان کی تحریک کے نوجوان ہیں جو عمران خان نے ان کو جد و جہد کا طریقہ سکھائے جائے اس کے کاربند لوگ ہیں یہ خان صاحب کی محبت میں پابند لوگ ہیں یہ پورے پاکستان سے نوچوانا ہوئے ہیں یہ جو رانہ صلی اللہ اور مریم آرنگ زہیب یا مریم نواز کہتے ہیں یہ جو دہشتگرد ہیں ہاں ہم اس لیے دہشتگرد ہیں کیونکہ ہم اپنے خان کی فاضل کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ہم پورے پنجاب اور پورے پاکستان جتنے بھی یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا ہم دہشتگرد ہیں ہم اس لیے دہشتگرد ہیں کیونکہ ہم اپنے خان صاحب کے لیے نکلے ہوئے ہیں جہاں پر ان کا پولیس کا خان صاحب کے گھر پر حملہ ہوا یہاں پر کچھ بھی برامد نہیں ہوا ان لوگوں نے بڑا الزام لگایا کہ یہاں سے اسلاح بندو کے برامد ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں برامد ہوئے یہ ہمارے پاس کیا ہے کسی کے پاس کوئی اسلاح نہیں ہے ہم پاک فوج کو سپورٹ کرتا ہے اس لیے ہمیں دہشتگرد ہوئے ہیں اب یہ پاک فوج بھی ہمارا ہے عمران خان صاحب ہمارا جو لیٹر بھی کہتا ہے یہ پولیس بھی ہمارا ہے یہ پاک فوج بھی ہمارا ہے رانہ صلو اللہ صاحب آپ یہ بات سنو انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ ٹیم بہت تھوڑے ہیں آپ کا سیاست کا ٹیم بہت تھوڑے ہیں پاکستان کو آپ لوگوں نے برباد کر دیا ہے یہ جس طرح لوگوں کا یہ پاکستان کا بہت بڑا ملک ہے جو گندم پیدا کرتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو آپ نے گندم سے محروم کر دیا ہر طرح کا آپ نے عظام مسلط کر دیا ہے جو عمران خان کے لیے جی آئے ہوں نا میرے مردان سے میں آئے ہوں اور خاص کا اس کی وجہ سے آئے ہوں چیسارا ڈمبر چور کتنا ہے نا وہ مجھ پر ہمارا پتانا پر یہ عظام ڈکا دے یہ دہشتگرد ہے اچھا ہم دہشتگرد سمجھتے ہم پتانوں کے لیے ہم دہشتگرد بول سکتے دہشتگرد یہ خود بولتے ہم مجھ پر پتانا پر ڈالتے ہم عمران خان کو دہشتگرد گئے کہ ہم اس لیے آئے کہ ہم عمران خان کے پاس کر دے عمران خان نے دہشتگرد ہوگا انہیں اس کا پتان جو اس کا دہشتگرد ہوگا یہ لوگ خود دہشتگرد ہیں اس لیے پاکستان نے سارا اس نے تباہ برباد کر دیے ہمارا عوام کو ہمارا پاکستان کو سے تبا برباد کر دی ہے ہم اس لی اس لیٹیپٹی دیر ہے جہاں ہم پتن لوگ جہاں امران خان پر مرتے ہیں سارا قوم مرتے ہیں یہ پاکستان ہے امران خان ہے امران خان نہیں ہے پاکستان نہیں ہے یہ بھائی صلی اللہ یا دو سرحی نوازی چور جتنا ڈاکو لٹے رہا ہے نا یہ اسے پاکستان لوٹیں کریا ہے پاکستان کے نظریہ جو لوگ ہیں نا پاکستان بنانے کیلئے آئے لا الہ الا اللہ پر ہمارا ملک بنائے اللہ کے بندے خدا کے واسطے امران خان کے ساتھ پورا ساتھ دے امران خان ایک سچا لیڈر ہے اور کسی لیڈر ہمارا زندگی کبھی نہ آئے گا نہ میرے گا اب اس وقت میں خان صاحب کی گرد کے سامنے موجود ہے اور ہم خان صاحب کی دفاع کرنے کے لیے یہاں پشاور سے ابھی آیا ہے تو ہم ایک میسیج دیتا ہے مریم صاحب در کو وہ کہہ رہے کہ پتھان دیشتگرد ہے وہ تو اس لیے دیشتگرد ہے وہ خان کا سپورٹ کر رہے ہیں دیشتگرد نہیں ہے ہم تو اس لیے دیشتگرد ہے کہ ہم اپنے ادارے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم کو دیشتگرد کہہ رہے ہیں ہم دیشتگرد نہیں ہے ہم اپنے ادارے مضبوط کرنے کیلئے کوشش کر رہے ہیں مریم صاحب در اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پتھان دیشتگرد ہیں ہم دیشتگرد نہیں ہے ہم اپنا ملک بچانے کیلئے عمران خان کے ساتھ ہے اور ہم انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہے اور ہم وہ ادارے سپورٹ کر رہے ہیں جو اس ملک کیلئے لڑتا ہے وہ ہے ہمارا پاک فوج اور ہم اپنے فوج کیلئے کڑا ہے ہم فوج کے ساتھ سپورٹ کرنے کیلئے کڑا ہے اور خان صاحب اس ملک کیلئے لڑتا ہے اس اداروں کیلئے لڑتا ہے خدارہ اس چوروں سے ہمیں نجات اللہ مجھے نجات دے کہ اس چوروں سے ہمیں نجات مل جائے اور ہم انشاءاللہ پٹھانے ہیں لیکن دیشتگرد نہیں ہے دیشتگرد وہ ہے جو اس ملک کیلئے تباہی کی ہے وہ ہے انپورٹیٹ حکومت ہم عمران خان کے ساتھ زمان پارک میں کیا کہ ہم جان دینے کیلئے بھی دیار ہیں انشاءاللہ اور ان چوروں کے خلاف انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کر دیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا عظم ہے پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد پاک فوج زندہ باد عمران خان زندہ باد بھائی صاحب یہ جو ہوا چلا رہے ہیں کہ پٹھان دیشتگرد ہے کوئی دیشتگرد ہے 26 سال سے میرا لیڈر پور امن انقلاب کی طرف اپنا جدو جہدگی ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور پور امن انقلاب لا کر رہیں گے اور دیشت تو ان کو آتی ہے نا ہم سے یہ کہتے ہیں نا دیشتگرد کیونکہ ہم نے 90% عوام کو جگہ دیا اور پاکستان میں 90% عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے دیشت تو ان کو آ رہی ہے نا دیشت تو ان کے اوپر ہو گئی ہے بس اب ان کی سیاسی موت آئے خان صاحب میں نے آپ کے لیے کوئید کا ویزہ چھوڑ کے آیا ہوا ہے ادھر اور تمہارے ساتھ جو کر رہے ہیں تم ہمارے بچوں کی مستقبل کیلئے لڑ رہے ہیں ہم نے اس لیے تمہارے ساتھ دیا ہوا ہے ہم ادارے کے سپورٹ کیا ہے ہم سارا سپریپورٹ وغیرہ عدالت بھی سپورٹ کیا ہے لیکن یہ چھوڑ ہم پہ مسلط ہوا ہے ہمارا پیسہ بار ملکوں میں احیش کر رہے ہیں اور ہمیں دیشتگرد پتانوں کو دیشتگرد بولتا ہے کیا ہم دیشتگرد ہیں ہم تمہارے ساتھ دے رہے ہیں اس لیے ہمیں دیشتگرد بول لائے ہم کوئی دیشتگرد نہیں ہے ہمیں دیشتگرد 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 ہ موسیقی موسیقی وجہ یہ ہے خان اس ملک کے لئے کھڑا ہے تو ہم خان سے لف کرتا ہے خان سے لف کرتا ہے اس لئے لے کے آتا ہے میں مزدوری کرتا ہوں لیکن میں مزدوری کے باوجود خان سے لف کرتا ہوں اس خرچے سے پیسے اکسرا بکار کے پتیوں کے لئے رضانہ لے کے آتا ہوں یہاں پہ خان کی جو حفاظت کرتے ہیں ان کے اوپر نشاور کرتا ہوں اور خان سے میں لف کرتا ہوں خان کے لئے میں سمجھتا ہوں یہ میں خان کے اوپر پھینک رہا ہوں اور خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جدو دیر جاری رکھیں ہم اپنی جان دے دیں گے پیچھے نہیں اٹیں گے یہ جو کہتے ہیں نا پکتونوں کو دیشت گرد ہے میں پنجابی ہوں پکتون نہیں دیشت گرد ہے میں بھی پنجابی ہوں لیکن دیشت گرد تو وہ ہے جو اس ملک کا پیسہ لوٹ کر لندن لے گئے ہیں اس ملک کو کنگال کر گئے ہیں وہ دیشت گرد ہے یہ تو ملک کے لئے کھڑے ہیں میں بھی پکتون ہوں میں پنجابی ہوں میں کہتا ہوں میں بھی پکتون ہوں مجھے بھی کوئی دیشت گرد ہے تم دیشت گرد دو تم اس ملک کا پیان لڈ کر لے گئے ہو تم دیشت گرد دو تم دیشت گرد دو پکتونوں کو جو دیشت گرد بولتا ہے وہ دیشت گرد ہے سب سے بڑا وہ دیشت گرد ہے خان صاحب i love you خان صاحب زندہ بار موسیقی موسیقی